السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب جناب آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہے لسن پر اس کے بینفٹس پر اور اس کو جو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کھانے میں اس پر بنائی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلا کو بزاتی چلوں کہ جو میں آج لسن اپنی چیزوں میں یوز کروں گی وہ سارا دیسی لسن ہوگا آپ کو پتا ہے کہ دیسی لسن کا ایک بہت ہی اچھا اور ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے بزار سے لسن دوسرا بھی مل جاتا ہے لیکن اس کی وہ خوشبو یا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو کہ ایک دیسی لسن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی میری ویڈیو ساری جو ہے وہ دیسی لسن کے بارے میں ہی ہے مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی لسن والی جو ٹپس ہیں ان میں سے سب سے پہلے ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے آسان اور سیمپل طریقہ کون سا ہوتا ہے دیسی لسن کو چھیلنے کا آپ کو پتا ہے یہ تھوڑا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تو ہم نے جب سارن بنانا ہو یا کچھ بھی ہم نے کسی جس میں اس کو ڈالنا ہو تو ضرورت کے ٹائم ہمیں بہت ٹائم لگ رہا تھا اس کو چھیلتے ہوئے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت سمپل سیٹیپ شیئر کروں گی جیسے یوز کر کے آپ بہت جلدی اور بہت آسانی سے جو ہے بہت کم ٹائم میں اس کو چھیل سکتے ہیں تو کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کو چاہیئے کوئی بھی آئیل آپ کے پاس اگر آئیل ہے کوئی سرسون کا زیتون کا کوئی بھی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئیل بھی جوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس تقریباً آدھا کلو لسن ہے دیسی لسن آئیے اور اس کے لئے میں نے وان ایڈا ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ آئیل لی ہے ٹھیک ہے جناب تو ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو آئیل کو ہم نے اس پر ڈال کے آئیل کے لسن کے اوپر ٹھیک ہے اس کو ہم نے تقریباً ٹین منٹس کے لئے جو ہے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کرتے ہیں آئیل کو اس طرح سے اس کو ٹین منٹس کے لئے دھوپے رکھیں اور ٹین منٹس کے بعد آپ اس کو صرف اٹھا کے اس طرح سے مس لیں گے تو آپ کے جو لسن ہے یہ سارا بلکل اس کے چھلکے علاق بچیں گے وہ لسن علاق بچے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم 10 منٹس کے لئے دھوپے رکھتے ہیں جی بیو اس لسن کو آئیل لگا کے میں نے تقریباً دس منٹس کے لئے دھوپے رکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لسن کو اٹھا کے اچھی طرح سے اس طرح سے مس لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے اوپر سے رکھنے تو بھی یہ بلکل چھلکے سارا چھلکے علاق ہو جائیں گے اس کے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا مشک題 کرے اس میں اچھی کرا سے اس طرح سے کرنا ہے ایک سو دو طفا کریں گے تو آپ کا جو لسن ہوئے اگر آپ چھیلکے آپ کرنا چاہیں تو تھوڑا ہمیں لسن ہوئے اس کو لسن کو اس ٹھیک و центا میں سے کفر اس کلے سال میں لسن ہوگا تو آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا اس میں کافی لسنگی جو چھلکے ہیں وہ تقریباً الگ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت سمپل اور آسان سی ٹپ ہے دیسی لسنگ چھلنے کا سب سے آسان طریقہ مجھے تو یہ ہی لگتا ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ میری اس ٹپ کو ضرور جوز کریں گے اور آپ کو اس سے بینفٹ بھی ہوگا ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں مجھے کمنٹس میں بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کس طرح کی لگتی ہیں جی فرنڈز میں نے اپنا سارا رسن چھل کے اس طرح سے رکھ لیا اس کو اور میں آپ کو اسی رسن کا اچار بنانا بتاتی ہوں کہ وہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں بہت سمپل اور آسان سی اس میں بھی اس کی بھی ریسپی ہے چلیں تو بھی بناتے ہیں اچار جی فرنڈز رسن کا اچار بنانا کیلئے ہم جو چیزیں اس کے اچار میں ایڈ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہی چلوں کہ اچار کا مسالہ آپ کسی چھوپ سے لیں گے تو آپ کو اس میں یہ ایزیلی مل جائے گی یہ اس طرح کے چھوٹے سیدانے ہوتے ہیں ہم اچار میں کھٹائی کے لئے یوز کرتے ہیں ہم اس میں موٹی کٹی ویلال میر یوز کریں گے ہاپ ٹیبل سپون سرکا اور ایک پوٹ تریبہ میں نے دیسی لسل لی ہے جو ہم اس میں جس کا اچار بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں 3-4 ٹیبل سپون اپنے دیکچی میں تکہ ہم جو ہمارا لسل نے اس کو اچھوٹا سر فرائے کرنے ٹھیک ہے اپنے زیادہ ایڈ نہیں کرتا ہے جو آپ اس میں سرکا ایڈ کریں تو سرکا کی ٹیسٹ آئی ٹیسٹ نہیں آئے 3-4 منٹ ہم نے اس کو اچھوٹا سر فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اپنی بارکا سپائسیز ایڈ کریں گے جب آپ کا اس طرح سے فرائی ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے اس میں اپنا سرکا ایڈ کرنا ہے سرکا ڈالنے کے بعد ہم اس کو ٹیبن 1.5 ملن تک اس کو ہلکا سے فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنی واقعی سپائسیز ایڈ کریں گے اپنی سٹووو آف کر دیں گے اس کو اچھا سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کا کچھا سا کل آرہا ہے جب آپ اس پہ انسپائسیز ایڈ کریں گے اس کے بعد اپنے اپنا سٹوو آف کر دیں گے کسی بھی اس کو ایر ٹائٹ جار میں نکال لیں جس میں بلکل پانی کا ایک ذرہ بھی نہ ہو تاکہ یہ اچھی کافی دیر تک محفوظ رہ سکے کیونکہ جتنا آپ کشک اس کا برطن لیں گے اس کا ایر ٹائٹ جار لیں گے اتنا ہی دیر تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بیسے تو یہ خراب نہیں ہوگا کسی بھی اس میں پرزرورز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے سرکہ ایڈ کر دیا تھا تو آپ کا اچارہ خراب نہیں ہوگا اچھا اللہ ہمارا اچار ایڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنے جار میں نکالتے ہیں جی فرنز جی دیکھیں میں نے اپنا اچار جو ہے اس طرح سے ایر ٹائٹ جار میں نکال لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو نکال کے جتنے ٹائم تک کے لئے مرضی چاہیں آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں یہ نہ خراب ہوگا اور نہ ہی کسی قسم اس میں کوئی سمیل پڑے گی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنی نیکس ٹپ کی طرف جو کہ لسن صحیح ہے اس میں بھی ہم نے لسن ہی یوز کرنا ہے اور اس سے بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا بینیفٹ ملے گا ہماری نیکس ٹپ ہے خوش دھنیا اور دیسی لسن جب بھی ہم کوئی میٹ بناتے ہیں چکن ہو مٹن ہو یا بیف ہو تو ہم اس میں جب اس کو بھون رہے ہوتے ہیں اپنی ہنڈیا کو تو ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے پیس کے باری کر کے اپنے سارنڈ میں ڈالیں سارنڈ کو بھونتے ہوئے تو اس میں بہت اچھی خوش بھو آتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مارکیٹ سے گوشت لے کر آتے ہیں تو ہم اس کو پکا رہے ہوتے ہیں تو پکاتے ہوئے بھی بہت عجیب سی اس کی سمیل آ رہی ہوتی ہیں نوارمالی تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی اس طرح سے گوشت آ رہتا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل بہت عجیب ہوتی ہے اور آپ اس کو جتنا مرضی اچھے سے بھون لیں اس میں سرکہ ڈال لیں اس کی کوئی سمیل نہیں ختم ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ اگر یہ دونوں چیزیں مکس کر کے اس میں ڈالیں گے تو آپ کی جو مٹن کی جو یا کسی بھی قسم کی میر کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ایک بہت اچھی سی اور ڈیفرن سے آپ کے سارنڈ میں سے خوشبو بھی آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ مٹن بنا رہے ہیں یا جو بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے انداز سے تقریباً تین یا چار جوے جو ہے وہ لسن لینے اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون آپ خوش دھنیا جوز کر لیں اور ان دونوں کو پیس کے اپنی ہنڈیا میں ڈالیں یہ دیکھیں بیورز آپ کا سارن جب اس پوائنٹ پر آ جائے گا مثل مٹن یا کیمہ یا جو بھی ہے جب اس طرح کی فارم میں وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کا لسن اور یہ جو خوش دھنیا تھا وہ آپ نے اس میں اس ٹائم پر ایڈ کرنا ہے پہلے اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی خوش پوو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں اس وقت تک نہیں ملے جب تک ہمارا سارن اس پوائنٹ پر آ جائے گا اگر ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے تب ہی وہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ اور مزے کی خوش پو آئے گی ٹھیک ہے یہ جو اس کا دھنیا اور ہم نے لسن اس میں ایڈ کی ہے یہ آپ آلو پوہ بنا رہے ہیں اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چکن بنا رہے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یعند کوئی بھی گوشت کا کوئی بھی سالن ہے آپ اس میں ڈالیں تو آپ کو بہت اچھی خوش پور بہت مزے کا ٹیسٹ کا لگے گا ایڈ کرتی ہوں تو میں اس میں بھی ان کو بھونتے ہوئے ایڈ کرتی ہوں تو وہ بہت ایک ڈیفرنٹ ساتھی ساتھ ہے کھانے کا ٹھیک ہے چناب جو امید ہیں آپ کو میلے ٹپ سے فائدہ ملتا ہوگا آپ کو ٹرائی بھی کرتے ہوں گے میری ویڈیو کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ٹائم میں آؤں گی ایک ڈیفرنٹ ٹپ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ